تیرا تاریخ ہے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا آج جنم دن ہے بہت آپ کے مرتبے ہیں بڑے فضائل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتے خلیفہ ہیں اس مذہب اسلام کے چوتے خلیفہ امام حسن حسین کے ابو جان ہیں فاطمت الزہر رضی اللہ تعالیٰ انہ کے شوہر نامدار ہیں قرآن شریف میں بھی آپ کا بڑا تذکرہ آیا ہے ایک واقعہ اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ رب کائنات نے حضرت علی حضرت فاطمہ کا واقعہ قرآن پاک میں ذکر فرما دیا ہے اور ہمیشہ کے لئے عمر کر دیا یہ پارا نمبر انتیس ہے کونسا پارا ہے پارا نمبر انتیس ہے سورہ دہرہ چھتر نمبر کی یہ صورت ہے اس کی آیت نمبر ہم آپ کے سامنے آٹھ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ امام حسن حسین ایک مرتبہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی طبیعت خراب ہو گئی تو حضرت مولا علی نے حضرت فاطمہ تظہرہ نے گھر والوں نے اور ان کی کنیز فضہ نے روزوں کی منت مانگی کہ ہم تین روزے رکھیں گے اگر امام حسن حسین کی طبیعت صحیح ہو جائے گی جب طبیعت صحیح ہو گئی تو پھر انہوں نے روزے رکھے مولا علی نے حضرت فاطمہ تظہرہ نے اور ان کی کنیز حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس کے بعد گھر میں تو کچھ تھا نہیں حضرت مولا علی ایک یہودی سے کچھ جو لے کر آئے سمجھے نہیں سمجھے جو لے کر آئے ان کو پیسہ حضرت فاطمہ تظہرہ نے اور روزہ رکھ لیا روزہ رکھنے کے بعد جیسے ہی افتاریہ ٹائم ہوا بالکل کھانا بھنے کے تیار ہو گیا دستکان میں بیٹھ گئے اب ادان ہوئی موزن صاحب نے اب پڑی ادان اور اب ٹائم شروع ہوا فوراں دروازے پر کسی نے کھٹ کٹا دیا دروازے پر کھٹ کٹایا ایک مسکین نے اور اس نے کہا میں کئی دن کا بھونکا ہوں مجھے بہت بھونک لگ رہی ہے حضرت مولا علیہ اللہ تعالیہ انہوں نے ساری کے ساری افتاری ٹوٹل وہ دیلی مسکین کو اور پانی پی گئے روزہ افتار کر لیا اور سہری کے لیے بھی کچھ نہیں تھا پانی پی گئے سہری کر لی اور پھر دوسرے روزہ شروع ہو گیا اب دوسرے روزے میں پھر کھانا تیار ہوا مغرب پہ ٹائم ہونے جا رہا ہے افتاری کا بلکل سب لوگ بلکل تیار بیٹے ہیں ایک دم پھر کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا یہ ایک یتیم نے ایک یتیم بچے نے انسان نے کھٹ کھٹ آیا کہا میں یتیم ہوں میرے لیے کوئی سہرہ نہیں ہے مجھے دو میں بھونکا ہوں تو حضرت علی نے پھر سہرے کا سہرہ کھانا یتیم کو دی دیا اور پھر تیسرا روزہ تازو ہونے والا پھر پانی پی کر پھر تیسرا روزہ یوں ہی رکھ لیا اب پھر تیسرے روزہ کا دن گزر رہا ہے اور شام ہونے والی ہے کھانا تیار ہوا پھر لوگ پورا یہ نورانی گھر نورانی خاندان بیٹھے دستخان پر پھر تیسرے بندے نے تیسرے دن کو پھر دروازہ کھٹ کھٹ آیا آ جانے والا تھا یتیم کا کہتے ہیں قیدی کون تھا قیدی تھا شکریہ تو قیدی تھا اس نے کیا ہوا اس نے بھی کھٹ کھٹ آ دی دروازہ مطلب یہ ہے کہ مجھے کچھ کھلائیے تو انہوں نے افتاری ساری کے ساری حضرت علی نے اس کو دے دی تو رب کائنات نے اور پھر بعد میں یہ فرمایا کہ ہم یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں کہیں کے لیے اللہ کے لیے اور ہم اس سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں یہ چیز پوائنٹ کی ہے آج ہم کھرچہ بل تو کرتے نہیں ہیں خرچ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بھائی یہ حسان تو ماننا چاہیے ہم کہتے ہیں ہم نے اس کو اتنا حسان کیا اس کو پر کیسا گدار نکلا آئے کیسے گداری کیا سنہیں میں نے کتنے دن اس کو کھلایا تھا میں نے کتنے دن اس کو پلایا میں نے کون سے بقت بتاؤ اس کی تنبو نہیں کریے آج میرے سار گداری کیا سنہیں یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس سے شکریہ کے اور ہم اس سے بدلے کے امیدوار ہیں اللہ سے رکھیں گے تو کوئی دکت نہیں آئے گی آپ کو کچھ نہیں ہوگا کوئی اگلا انسان کچھ بھی کر دے تو حضرت علی کیا یہ واقعہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رب کائنات نہیں یہ واقعہ پورا پرانے پاک میں درچ کیا ہے تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کریں اور اپنی بھی ذمہت اگر ہم خود اس چیز کی ہمیں ضرورت ہو اور ہمارا دوسرا مسلمان مانگ رہا ہے تو وہاں اپنی ضرورت کو بھول جائیں اور اپنا اس کو دے دیں اور پھر دینے کے بعد دماغ میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی بدلہ دے گا میرے کم کم تھینکوئی کہہ دیتا کم کم شکلیا کہہ دیتا نہیں اس کی بھی امید نہیں رکھو امید صرف اللہ پاک سے رکھو اللہ کے لئے کرو کیونکہ رب کائنات سے بڑا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا ہے خالق سے بڑا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آپ نے سنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے سو ایسی بی میں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے چھے سو ایسی بی میں پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تھی تیس سال تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت مولا علی نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن حضرت مولا علی کے موں میں گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علیہ وسلم کو پانچ سال سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ وسلم کو اپنے گھر رکھ لیا تھا کیونکہ ان کے ابو جیو تھے بہت غریب تھے ان کے بچے زیادہ تھے تو ایک ایک بچہ مانٹ لیا کہ حضرت علیہ وسلم کو ہم رکھیں گے تو بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش کی کیا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا میں شہر ہوں علم کا میں شہر ہوں ابو بکر صدیق اس کی بنیاد ہیں عمر فاروق اس کی دیوار ہیں اور عثمان غنی اس کی چھت ہیں اور مولا علی اس کا دروازہ ہیں اور دروازہ کے بغیر کچھ آدمی کہیں انٹری نہیں کر سکتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ مولا علی عدی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر کریں اور ان کی باتیں اپنے اندر ہم اتاریں اور یہ بھی ہر پوری زندگی ہماری ان کے لئے کا کہتے ہیں ان کی زندگی ان کی شادی دیکھئے آج شادیوں میں کتنا حال خراب ہے کتنی سادی سمپل شادی کی حضور نے اگر حضور چاہتے تو جنگت سے محکم وہ آجاتا دہج ساری کائنات دال دیتے مگر نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سادہ سمپل شادیاں کرو حضرت علیہ وسلم نے اس وقت جتھے مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے اور یہ نکاح ہوا بڑا سادہ سمپل اگر آج کاش اگر ہم اس پر عمل کرنے تو 80% آدمی کی دکھن پریشانی راتوں کی نید اور پڑی ہیں آپ دیکھیں حالات خراب ہیں آدمی چار چار کام کر رہے ہیں نمازیں چھوڑ لکی ہیں مسجدیں چھوڑ لکی ہیں اپنوں کو چھوڑ لکا ہے کہ اسے ایک پائیسہ ہی خٹا ہو جائے دہج دینا ہے ارے بھئیہ بھیگ مانگ رہے ہیں ان لوگ آپ نے نہیں دیکھتے ہو مسجد میں کتنا لوگ بھیگ مانگتے ہیں امام صاحب اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر کہاں سے ہم کہاں پہنچ رہے ہیں ارے بھیگ مانگ رہے ہیں زکاة دینا بھی ضروری نہیں ہے زکاة اس پر فردہ جس کے پاس مال ہو اور آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں دیکھئے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بروادی صاف سی بات ہے بھئیہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑو گے تو پریشان ہی ہو گئے آج ہم حضور کے راستے کو چھوڑ دیا ہیں تو ہم آج کل کیا ہیں پریشان ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آج حضرت مسعود سالیر غازی بہراز شریف میں ان کا مدار شریف ہے آج ان کا بھی عرصے پاک ہو رہا ہے حضور خواہدہ غری نواز اللہ رحمت الرزوان سے پہلے وہ ہندوستان میں آئے اٹھارہ سال کی عمر میں کو آنے تھے اور جنگ لڑتے 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 شہید ہو گئے ان کا پورا قابلہ آئے تھا سمجھے اور اسلام کا نام یہاں انہوں نے روشن کیا ہے تو ان کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو اور خود کو دین اسلام کے لیے ہر وقت کیا رہنا چاہیے تیار رہنا چاہیے اگر جب دین کی مال کی ضرور پر ہے تو مال خرچ کر دیں جان کی ضرور پر ہے تو جان خرچ کر دیں سب کچھ خرچ کر دیں اور حضرت فاطمت الزہر رضی اللہ تعالیٰ کا پردہ اللہ اکبر ہاں اپنے وسیعت کی تھی کہ میرا جنازہ بھی نکلے تو اندہری میں نکلے رات میں میری جنازے پر بھی نظر نہ پڑے آج پردے کا آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان لڑکیوں کے مسلمان عورتوں کے چورہیں پر بیچ چورہیں پر ننگا کیا جا رہا ہے آپ نے کتنی ویڈیو دیکھی ہوں گی ان کا پردہ اتربائے جا رہے ہیں ان کے نکاب اتروائے جا رہے ہیں بگر ان کے نکاب کے ساتھ ان کو اسکولو میں انٹری نہیں مل لیے یہ سب ہماری کاہلی اور سستی ہے ہم نے اپنے ماں بہن بی بیوں کو بے پردہ کیا جان گھوٹ کر شادی حالوں میں لے گئے سمجھیں قرآن کو نہیں مانا حدیث کو نہیں مانا آج ظالم حکومت ہم پر مسلط ہو جی ہے تو بھائی صاحب امام کو بھی حساب دینا ہے ہر انسان کو حساب دینا ہے بہن کا بیٹی کا بی بی کا ماں کا ہر ایک کے بارے پوچھا جائے گا تو جتنی آپ کے اندر طاقت ہے اچھے طریقے سے آپ ان کو فولو کیجئے اور ابھی غنیمت ہے ورنہ میں آپ کو بارہ رہا 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 ہوں اس مین میں سات سو آٹھ سو سال مسلمانوں کو حکومت تھی آج وہاں کوئی مسلمانوں کو نام کا بچہ نہیں ہے کوئی عمل نہیں کر سکتا کوئی اللہ کا نام نہیں لے سکتا ہے اس سے پہلے کہ ہم مارے ساتھ وہی حالات ہو جائیں اب بھی صدر جائیے امام بھی صدر ہیں مقتدی بھی صدر ہیں سب پہ اللہ تعالی رحم و کرم فرمائے ہم سب کو مولا علی مشکل کو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہی کی آل و اولاد میں حضرت سیہ سالار مسعود